موسیقی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید البرسلین وعلى آلہی وآصحابہی وآتباعہی اجبعین اما بعد شریعہ کڑوی میں سال ہا سال سے یہ معمول چلا رہا ہے یہ مہینے میں ایک دو فکری نشستیں ہوتی ہیں جن میں کسی نہ کسی موضوع پر آت گھنٹہ پچیس منٹ پینتیس منٹ گفتگو ہوتی ہے اور وہ ریکارڈ ہو جاتی ہے دو سنتے بھی ہیں ریکارڈ ہو جاتی ہے ایرے بھی چار پانچ سال ہو گئے ایک دفعہ دوستوں نے کہا تھا کہ میں اپنی یاد داشتیں بیان کروں ریکارڈ ہو جائے تو میں نے ایک سال تقریبا مختلف نشستوں میں اپنی یاد داشتیں ریکارڈ کروائی تھی لیکن وہ محفوظ نہیں رہ سکی تو دوستوں کا تقالی پھر ہوا کہ اس سال پھر وہ یاد داشتیں ایک بار پھر بیان ہو جائیں ریکارڈ ہو جائیں ممکن ہے کہ فائدہ ہو اس کا فائدہ بارک دوستوں کا تقاضہ ہوا اور اس دفعہ مشریہ اکیڈمی کی سالانہ میٹنگ میں یہ تیہ ہوا کہ اس سال کی نشستوں میں بھی موضوع یاد داشتیں ہی ہوگا اور سال میں مہینے میں دو نشستیں ہوا کریں گی ان کا نظام اور اوقات رل ہو چکا ہے چھپ چکا ہے آج اس سلسلے کا آغاز ہے آغاز میں میں آج تھوڑا سا اپنا خاندانی پسمندت اپنا بچپن کو بیان کروں گا اور بچپن عام طور پر بڑا بڑوں کو بڑا دلچسپ لگتا ہے بڑے جب اپنا بچپن بیان کرتے ہیں نا تو بڑا دلچسپ ہوتا ہے سب سے میری بات ہے کہ میرا نام جو ہے نا میرا نام ہے محمد عبد المتین خان زاہد ایک نام ہے اور ایک آدمی کا نام محمد عبد البتین خان زاہد یہ میرا نام ہے یہ حروف عبدت کے حساب سے عددی حساب سے ہمارے خاندان میں یہ رواج چلا رہا ہے اور اب نہیں ہے ہمارے بذرک تھے ماشر بشیر احمد کشبیری رحمت اللہ علیہ کا کھڑ کے تھے اور مستقلوب میں بعد بے استاد بھی رہے ہیں ان کا ذوق تھا کہ وہ غروف عبدت کے حساب سے نام بنایا کرتے تھے تو ہمارے تمام بہن بھائیوں کے آگے میرے بیٹے بیٹیوں کے بھی انہوں نے نام رکھے ہیں اسی حساب سے اس کے باپ فوت ہو گئے تھے تب ہمارے آپ کے اور ذوق ہے نہیں تو محمد عبد المتین خان زاہد اس کے عدد آپ نکالیں گے نا عبدت کے حساب سے تو یہ برانچ بنیں گے تیرہ سو سر سٹھ اس کے سارے روح جمع کر کے ان کا عدد نکالیں گے اور جمع کریں گے تو یہ کتنے بنیں گے تیرہ سو سر سٹھ یہ میرا سن پیدائش ہے ہجری اعتبار سے ہجری اعتبار سے میرا سن پیدائش ذلحج کا مہینہ ہے ربالہ صاحب نے لکھا ہوا تھا سترہ ذلحج ہے غالباً اور دن بھی لکھا ہوا تھا وہ مجھے یاد نہیں ہے وقت بھی لکھا ہوا تھا کہ گیارہ بچے پندر منٹ پہ میں تشریف آیا تھا ربالہ صاحب کی عادتی وہ ہر چیز لکھ لے شام کو اس دن کا پورا واقعہ لکھ لیتے تھے تو اس اعتبار سے سن تیرہ سو سر سٹھ ہجری میرا سن پیدائش ہے ذلحج کا مہینہ ہے اور یہ جو ذلحج آ رہا ہے نا اس کی سترہ تاریخ کو میں انشاءاللہ العزیز انتر سال کا ہو جاؤں گا اور پھر سترے بطرے کا کسہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ اس کے بعد وہ اگلا برہ رہا ہوگا سترے بطرے گئے وہ اور انتر کا ہو گیا ہوں تقریبا انتر سال الحمدلو مالد محترم حضرت مولانا محمد صرفراز خان صفدر قدس اللہ الصلاة والعزیز ان کا تعلق مانسیرہ کے ذلے میں جو آباد سواتی برادری ہے نا اس سے اسے بتاتے ہیں کہ ہم یوسف زی کمیلے سے ہیں لیکن مالد دو تین چار پشتوں سے حضارے میں سواتی برادری مشہور ہے منسرے کے گئے بصاصل سواتی ہیں سواتی برادری جیسے گجلا والے میں کشویلی برادری ہے پاک کسی نے کشویل دیکھا ہو یا نا دیکھا ہو لیکن کشویلی ہے ہم میں سے کسی نے سوات دیکھا ہو یا نا دیکھا ہو میں نے بسی دیکھا ہے لیکن ہم وہ کیا کہہ رہیتے ہیں سواتی کہہ رہا ہے ہم مستواتی خاندان سے ہیں ہمارے دادا محترم نور احمد خان مرہم رحم اللہ تعالی یہ شنکیاری سے جائیں آگے منصرہ سے آگے شنکیاری ہے شنکیاری سے آگے جائیں بٹل کی طرف تو راستے میں ایک جگہ کوٹلی بالا کوٹلی کے اوپر ایک پہاڑی کے اوپر ایک ڈیرہ تھا چیران ڈھکی چیر درست کا درست یہ چیر کا درست ہوتا ہے چیران ڈھکی یہ وہ ڈیرہ تھا ہمارے دادا مرہم کا تو وہ وہاں کے تھے چیران ڈھکی کی چھوٹے بوٹے زمیدار تھے جیسے عام لوگ ہوتے ہیں تھوڑی بہت زمین تھے وہ زمیدارہ کرتے تھے والد صاحب اور حضرت صوفی صاحب چچا جان ان کے دو سو تین سال کا فرق تھا ان میں حضرت والد صاحب کی ولادت سن چودہ عیسوی میں ہوئی ہے اور صوفی صاحب کے سن انہیں سو ست ترہ بھی ان دونوں سے بڑی ہماری بڑی پھوپی تھی وہ والد صاحب سے بھی تین سال بڑی تھی الحمدلہ خاصہ عرصہ رہی ہیں یہاں گجلوارے میں ہمارے پاس آتی جاتی رہی ہیں ہماری پھوپی محترمہ علاپاک ان کے تینوں کے درجات اب تینوں چلے گئے علاپاک تینوں کے درجات بلند فرمائیے یہ ایک ماں سے حقیقی بہن بائی تھی تین والدادہ کے دوسری اولاد دوسری بیوی بھی تھی اس سے وہ ہماری ایک اور خوپی مرہومہ تھی تو وہ بھی فوت ہو چکی تو یہ وہ علاقہ ہمارا ہوا یوں کہ عزبالی صاحب اور عزبی صاحب کی ولادت کے بعد ہماری دادی مرہومہ دو چار سال بعد انتقال فرمائی ہے ہماری دادی مرہومہ کا تعلق گجر برادری سے تھا دادا مرہوم سواتی پٹھان تھے اور دادی مرہومہ گجری تھی اسی ہزارے کے دونوں خاندانوں سے ہمارا تعلق ہیں میں اکثر ذکر کیا کرتا ہوں کہ ہم رشتہ داروں کے اعتبار سے استداریوں کے اعتبار سے الحمدللہ ہم اقوائے متحدہ ہیں دادا مرہوم سواتی پٹھان تھے دادی مرہومہ گجری تھی میرے ننحال جنجوہ تھے راج پوٹ جنجوہ میرے سسرال عرائی ہیں اور ہم سب بھائیوں کے سسرال کسی کا کشمیری ہے کوئی جنجوہ ہے کوئی عرائی ہے کوئی قاضی ہیں کوئی راجے ہیں تو ہم اقوائے متحدہ ہیں اپنی گھر میں برادریوں کے اعتبار سے اور جب کوئی خوشی یا غمی میں ہمارے سارے رشتہ رکٹھے ہوتے ہیں نا اچھی خاصی بین الاقوامی کانفرنس ہوتی ہے یہ الحمدللہ تو والد صاحب ابھی یہ حضرت بیسا چھوٹے بچے تھے یہ ہماری دادی مرہومہ جو ہماری حقیقی دادی انہوں نے دوسری شادی کرنی خاندانوں میں جیسا ہوتا ہے ان چھوٹے بچے تھے ان کو دوسرے رشتہ دار لے گئے پوپیزاد بھائی تھے ان کے لمی آگئے بٹل کے ساتھ جگہ لمی وہاں پوپیزاد بھائی تھے اب سید فتح علی شاہ صاحب ایک مسجد کے امام تھے وہ لے گئے ان کو بچے ہیں چھوٹے دونوں بھائیوں کو ایک مسجد میں ان کو اپنے ساتھ رکھ لیا پڑھتے بھی پڑھتے بھی تھے کچھ والا بہت ان کے پہلے استاد جو ہے نا ان کے پوپیزاد بھائی تھے سید فتح علی شاہ صاحب رحمت اللہ رہے ہیں وہ یہاں ہمارے تشریف داتے رہے ہیں انہوں نے قائدہ شاہدہ جو ابتدائی تعلیم ہوتی ہے نا وہ انہوں نے پڑھائی ان کے اولاد آگے ہمارے پھر دوستوں کو جنسل ظلم سے تعلق رکھنے والے دوستوں کو یاد ہوگا ہمارے نسل ظلم کے سکول میں ایک استاد تھے مولانا سید عطاولہ شاہ شیرہ تھے یہ ان کے بیٹے تھے یہ صدیف فتح علی شاہ صاحب یہاں چمرہ منڈی کی مسئل میں ایک عرصہ امام رہے ہیں انتقال سے پڑھتے ہیں نسل ظلم کے فارغ تھے یہ ہمارے والدہ صاحب کی پہلے حصہ تھے بچے تھے والدہ سر پر نہیں تھی والدہ صاحب کا پلا مزاج تھا ہاں ایک بات ہے یہ ذکر ضروری ہے کہ دادہ مرہوم کوئی بہت زیادہ بہت زیادہ مذہبی نہیں تھے عام ذمیدار جیسے مسلمان ہوتے ہیں یہ بابا صاحب جو ہیں سواق والے ہیں اخوان ذادہ عبدالغفور رحمہ اللہ تعالی جن کی زیارت کاکہ صاحب سواق میں ہے یہ ان کے مرید تھے مردہ مرہوم کاکہ صاحب کے مرید وہاں جایا کرتے تھے خود عالم نہیں تھے لیکن بابا جی سے انہوں نے دو تین دفعہ درخواست کی کہ دعا کریں میرے بیٹے عالم ہوں اللہ فاکروں گول فرمالی تدہ ان کا پسپنگر یہ تھا کہ وہاں پڑھتے تھے بکریاں بھی چلاتے تھے کام قائد بھی کرتے تھے یعنی سے بچوں کا آل ہوتا ہے تو مار بھی کھاتے تھے جیسے بچے مار کھاتے ہیں کوئی سمجھدار آدمی علاقے کا تھا اس نے کہا بچے خراب ہوں گے تو وہ ان کو ان کو مرگل آیا اور بفا وہاں حضرت مولانا غلام غوث حضاری رحمت اللہ علیہ کا مدرسہ تھا وہاں جا کے چھوڑایا کہ بچوں کو آپ سمالیں تو وہ وہاں چھوڑا اور وہاں سے ان کی تعلیم کا بات عبتہ آگا حضرت مولانا غلام غوث حضاری رحمت اللہ علیہ شفیق استاد میں ان کی داستان نہیں سنا رہا اپنی سنانا چاہتا ہوں لیکن میں اس پس بندر ارز کر رہا ہوں وہاں سے پھر چلتے چلاتے پرانے زمانے میں اب بھی ہے اب تو خیر مدارس اور داخلے اور امتحان اور ٹیسٹ اور اس زمانے میں کچھ نہیں ہوتا تھا تعالیٰ بن ہم کو جو استاد پسند آیا اس استاد کے پاس چلے گئے ہیں اس استاد کے جتنے شاکردے کٹھے ہو گئے ہیں وہ نہ کوئی درجہ بندی ہوتی تھی نہ کچھ واقع مہینہ اس استاد سے پڑھا چار بین اس استاد سے پانچ بین اس استاد سے وہ طرف علاقوں سے گھومتے گھوماتے یہ گجرہ والے پہنچ گئے انوار علوم میں شیرہ والا باہ مسجد بھی انوار علوم ہے یہ ان کی سب سے بڑی تعلیم گاہ ہے یہاں کئی سال تک یہ پڑھتے رہے یہ سن چھتیس سنتیس سٹیس سنتالیس یہ ان میں دو تیس تیس چار سال یہ پڑھتے رہے ان کے بڑے استاد تھے حضرت مولانا عبدالقدیس صاحب رحمت اللہ علیہ چھت سے تعلق رکھتے تھے بڑے اقابل اور عبامشے تھے بہت بڑے مقدس تھے ان کے بڑے استاد وہ تھے یہ ابھی وہ بھی چند سال کچھ انسا وفوت ہوئے یہ آخری عمر میں داراللوم تعلیم القرآن لانجا بازار داراللپلڈی کے شیخ و ردیس رہے ہیں حضرت مولانا عبدالقدیس صاحب رحمت اللہ علیہ یہ ان کے بنیادی استاد رخ انہوں نے متعین کیا کیا پڑھنا ہے کیا نہیں بنا ہر تعلیم نے کہا کوئی نہ کوئی استاد ایسا ہوتا ہے جو اس کی پوری نگرانی بھی کرتا ہے کٹرولک بھی کرتا ہے اس کا ذہن بھی بناتا ہے یہ حد ہوتا ہے کوئی نہ کوئی بنیادی استاد ان کا بنیادی استاد حضرت مولانا عبدالقدیس صاحب تھے میں گکھڑ کی وجہ تصمیعہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ داراللوم دیوبن یہاں تین چار ساتھ رہ کے داراللوم دیوبن کے دونوں بھائی خفی صاحب بھی والد صاحب بھی سن بیالیس پہ دورہ کیا واپس آئے اپنے پرانے شہر میں تو ان کی دیوٹی گکھڑ لگ گئی گکھڑ کی مسئل میں امام کے طور پہ والد صاحب گکھڑ میں گئے ہیں انیس سو تین تالیس میں ایک امام کے طور پر مسجد کے خطیب کے طور پر اور دو ہزار نو میں ان کا انتقال یاد صاحب رہنے کے کھڑ میں ہی گزارہ ہے مسجد روڑ کے اوپر بستہ جابت خوبصورت بڑی بستہ بن گئی ہے اس دمانے میں اپنے دعویٰ بلکل اچھی تھی میں نے وہ بھی دیکھی ہے بچ پر میں ایک اچھی بن گئی تھی اب بہت اچھی بن گئی ہے یہ وہاں امام خطیب تھے اور گزرتے ہوئے کہیں آپ کی نظر پڑے مسجد کے بلکل سامنے بٹ دری فیکٹری ہے دریوں کا کاروانہ ہے بٹ دری فیکٹری اب تو پختہ ہے اس حمالے میں نیم پختہ تھا نیچے کھڑیا لگی ہوتی تھی اوپر چوبارہ تھا تو والد صاحب کی رہاست چوبارے پر تھی اور میری ولادت باسعادت وہاں ہوئی ہے بٹ دری فیکٹری کو جو چوبارہ ہے وہ میری جنم گھومی اب چوبارہ نہیں ہے لیکن بڑھتر شکری ہے واہ میری ولادت ہوئی اٹھائیس اکٹوبل انیس سو اٹھانیس پاکستان سے ایک سال چھوٹا پاکستان مجھ سے ایک سال بڑا ہے ایک سال چھوٹا ہوں پاکستان وہاں ہماری ننحال جو یہ ہے گجرہ والے شہر کے یہ شیرہ والا با کے ساتھ میں پھاٹک ہے پھاٹک کے ساتھ تھانہ ہے تھانے کی پیچھلی آبادی جو رہا ہے رام بستی کیا رہتی تھی وہاں میرے نانا مرہوم مولی ممت اکبر صاحب مرہوم ایک چھوٹی سی مصر کے امام تھے بازاوک آدمی تھے بڑے مطالعے والے آدمی تھے تو میرے نانا جی وہ تھے میرا بچپن یہاں گز رہا ہے رام بستی میں پونڈا والا چوک سے پہلے یہ میرے ننحال تھے وہ ڈائک پونڈ ججیو آدھے پرانی طرز کے امام تھے اور پرانے پاک اچھا پڑتے تھے اور پھر مصرد کا امام چلا رہے تھے گکھڑ میں میری ولادت ہوئی مجھے بچپن کی باتیں جو ذہن میں یاد آتی ہیں وہ دو چار باتیں میں عرض کہتا ہوں والے صاحب کی حقیقی والدہ تو فوت ہو گئی تھی بچپن میں ستیلی والدہ جو نہیں تھی والے صاحب کی جب یہ گکھڑ آکے آباد ہوئے ہیں اور دیرہ شہرہ بنا ہے تو انہوں نے اپنے گاگا بھی فوت ہو چکے تھے تو ستیلی والدہ کو اپنے ہاں کا کھر بلا لیا وہ پھر یہی رہی ہیں یہی فوت ہوئی ہیں مجھے ان کا کچھ نقشہ ہلکا پھلکا یاد پڑتا ہے گھر میں ایک باپ مائی تھی تو وہ کہتے ہیں وہ دادی تھی ہماری مجھے نقشہ چینہ پوری طرح یاد نہیں لگی یہ تھا تو ایک بڑیات تھی وہ کوپتی تھی وہ سارے گھر کے نگرانی وغیرہ بزرگ خاتوم تھی ان کو میں نے اتنا دیکھا ہے کہ مجھے اتنا یاد پڑتا ہے کہ میں بزرگ خاتوم گھر میں دیکھا کرتا تھا تو وہ دادی ملحومہ تھی والدہ صاحب کی ستیلی والدہ بڑا احترام بڑا عدب کرتے تھے بڑی خدمت کی ہے اور وہ یہی فوت ہوئی ہیں ایک بردری فیکٹری پیچھے قبرستان میں جہاں والد صاحب کی قبر ہے اس سے پانچ سات قبریں آگئے ہماری دادی ملحومہ کی قبر ہے ہماری والدہ ملحومہ یہاں کتی گجرہ والے کی لیکن حضرت والد صاحب نے ایک دوسری شادی بھی کر لی ماری دو والد لگتی بڑی والدہ کو بڑے امی کہا کرتے تھے چھوٹی والدہ کو چھوٹے امی کہا کرتے تھے اور گھر میں الحمدللہ الحمدللہ ایک عرصہ گزارہ دونے ایک اٹھے ایک ہنڈیا ایک روٹی ایک جگہ رہنا کبھی کبھی پانڈے کھڑک جاتے تھے لیکن وہ مجموعی طور پر ہمارا ماحول ٹھیک رہا الحمدللہ آخر وقت تک ہنڈیا بھی ایک رہی کھانا بھی ایک رہا اور ہم سب ایک رہے اور اللہ کی قدرت ہے اللہ کی قدرت ہے کہ میرا زیادہ جوٹ چھوٹی ماں سے تھا بڑا پیار کرتے تھیں میں بھی بڑی ایک اکرام کرتا ہوں میرا ہوتا ہے طبی طبی تو پھر جان تو میرا زیادہ تعلق بچپن میں بھی چھوٹی والدہ سے ستیلی والدہ سے رہا ہے ان کا بھی بڑا پیار رہا ہے میرے ساتھ الحمدللہ اس کے سمرات اثرات بھی میں محسوس کرتا ہوں اپنی زندگی میں بڑی والدہ بڑی والدہ تھی لیکن بارہ وہ بالنوں سے زیادہ تھے تو مجھے ایک یادی ہے کہ اس دوران یہ مکان ہم نے قرائے پہ لیا تھا گکھڑ کے اندر کی آبادی میں ٹھیکے دار والدہ مستد کے ساتھ ایک گلی ہے وہاں تو ہم یہاں سے جب منتقل ہوئے ہیں سامان لے کر گئے ہیں اس مکان سے اس مکان کی طرف تو مجھے یاد ہے میں نے تباہ اٹھایا ہوا تھا اور دوری ڈلڈر کے ڈلڈرہ اٹھایا ہوا تھا بس میرے دل میں وہ بات یاد رہے کہ میں نے تباہ اٹھایا ہوا تھا سامان لے جا رہے تھے وہ مجھے یاد ہے منظر کہ ہم نے گھر تبدیل کیا تھا یہاں سے ہم مہاں گئے تھے ایک مجھے یاد ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے ہم ہوتے تھے اب تو بچے پیرا ہوتے ہی سب کچھ پہن لیتے ہیں وہ زمانے میں پائن ساتھ دس سال تک شروار بھوار کو نہیں ہوتے کیا کرتے ہی ہوتے رہا تھے وہ پانچ سات سال کے بعد کرشلوار بھوار بھوار پجابہ ہوتا تھا نکر شکر بس کرتہ ہی ہوتا تھا ہم چھوٹے چھوٹے بچے اسی طرح ہی کرتہ پینا ہوئے باقی سب کچھ اسی طرح ہے تو ہم ترپن کی تحریک ختم نبوت میں مجھے دو باتیں یاد ایک یہ کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچے گلیوں میں ٹولیوں کے شکر میں نعرے لگایا کرتے تھے گھومتے تھے اور بڑا نعرہ تھا تھا خاجہ نا جا ہائے ہائے خاجہ نا جا خاجہ نازم الدی وزیراعظم تھے وہ ان کے ساتھ لڑائی تھی تو خاجہ نا جا ہائے یہ بجے اور دوسرا ہم نعرے لگایا کرتے تھے وہ یہاں بتانے کا نہیں ہے کوئی الگ پوچھے گا تو میں بتا ہوتا تو وہ یہاں بتانے کا نہیں ہے ہم دو دارے لگایا کرتے تھے ایک مجھے وہ تحریک ختم نبوت کا وہ منظر یاد ہے حضرت والد صاحب جب گریفتار ہوئے ہیں وہ منظر مجھے یاد ہے وہ یہی سے گریفتار ہوئے تھے بردری فرقی کے چپھارے سے مجھے یاد ہے اگر فجر کی نماز کے بعد انہوں نے خود گریفتاری پیش کی تھی اسrence مالے میں تحریک میں ہوتا تھا کہ خود جا کے گریفتاری میں نے بہت تحریکے مگتائی ہیں گریفتاریاں ہونے والے بھی گریفتارین دینے والے بھی میں بہت تحریکیں مقتائی ہیں گریفتاری باقاعدہ جا کے تھانے میں کہ میں آیا ہوں میں یہ گریفتار گئی یہ ایک تحریک ہے کہ توپ ہوتا تھا والد صاحب نے خود گریفتاری پیش کی تھی تحریک کے فیصلے کے مطابق تو وہ نماز کے بعد ایک مولانا صاحب ہوتے تھے بعد میں ملاقات بھی ہوتی نہیں عزید الرحمن ان کا نام تھا انہوں نے والد صاحب کا بشتر اٹھایا مجھے اب بھی وہ سیڈیوں سے اترتے ہوئے دکھائی دے رہے مطلب بھی میرے صاحب نے یہ بھی یاد ہے کہ دن صبح والدہ مرحوما نے گھر میں حلوہ پکا تھا تو یہ حلوہ بھی یاد اور دوسری والدہ بھی اس دور آن آگئی میں دوسری والدہ کی بات کر رہا تھا اسی والدہ والد صاحب کی حقیقی چچا ذات تھی اپنی برادری میں ان کی چچا ذات تھی چچا کی بیٹی تھی وہ بھی آگئی تھی یہاں تو والد صاحب گریفتار ہوئے وہ کھانے گئے ہو چلے گئے دس مہینے تقریباً جیل میں رہے ہیں ملتان جیل میں واپسی کا منظر بھی مجھے یاد ہے واپسی میں ہم اس مکان میں چلے گئے تھے تو واپسی پر یہ ملتان سے آئے ہیں تو اپنے دور پر آگئے تھے کسی نے کہا مالی صاحب آگئے مالی صاحب آگئے مالی صاحب آگئے ہم گھر سے بڑے باگئے جناب اس عمرہ پر ٹیلی خون شرموند ہوتے نہیں تھے خط کارڈ دکھا جاتا تھا وہ تیسے دن چوتھے دن ملتا تھا اتنے مسائل ذرائع نہیں تھے معلومات کے مالکی شہم سے کہا مالی صاحب آگئے جی مالی صاحب آگئے ہم بچے دورتے دورتے گئے سڑک پہ ہم ملے واپسی صاحب نے مختارہ سینے سے رگایا اور وہ واپسی مجھے مندر یاد ہے تو اتفاق سے کیونکہ پہلے اطلاع نہیں تھی تو گھر میں کچھ سالن والن صاحب ان کو کھیلانے کا نہیں تھا تو میں نور علیہ ایک مرہوم ہوتے تھے ان کے اڈریسے میں پکوڑے لے کر آیا تھا پالا صاحب کو روٹی کھلانے میں یہ مجھے یاد ہے یہ دو مندر مجھے تین مندر تحریکی خط مرموت کے یاد ہے گکھڑ میں گھر میں والدہ مرہومہ پکانا حافظہ کاریاں نہیں تھی نیم معروف نیم مجہول پڑھا کرتی تھی بلکل مجہول بھی نہیں اور بلکل کارکرات کے ساتھ بھی نہیں درمیانہ سام کر رہ جاتا ہمارے نانا مرہوم بھی پڑھایا کرتے تھے تو گھر سے پیچھے سے ان کو ذوق ملا تھا بچوں کو پڑھا ہوا ہماری والدہ مرہومہ کا ذوق مالے کے بچوں کو اکٹھا کر لینا پڑھا ہوا کیونکہ ذوق سن پینتالیس میں شادی ہوئی ہے والد صاحب کی اس کے بعد وفات تک والدہ مرہومہ کے ہاں زہر سے مغرب تک والدہ کے بچوں کا حجوب ہوتا تھا بچے بھی ہوتے تھے بچیاں بھی ہوتی تھی قرآن پاک ناظرہ بھی پڑھاتی تھی حفظ بھی کروایا کئی بچیوں نے حفظ کیا اس دن میں نے پوچھا کہ آپ حافظہ تو نہیں ہیں تو آپ نے حفظ کر دی میں نے جن بچیوں کو حفظ کروایا ہے ان کی تعداد تئیس توقت تھا لوگ اور ترجمہ بھی پڑھتی تھی بچی زیور اس زمانے میں زیادہ پڑھایا تھا بچی زیور پڑھاتی تھی ترجمہ پڑھاتی تھی قرآن پاک پڑھاتی تھی حفظ کرواتی تھی زہر سے مغرب تک ہمارے گھر میں مستقل کلاس رہتی تھی والدہ مرہومہ پڑھاتی تھی چھوٹی والدہ مرہومہ بھی بعد میں ساتھ شامل ہو گئی کسی گونوں نے پڑھا دیا لیکن بنیادی استاد بڑی والدہ مرہومہ تھی کیونکہ پیچھے اپنے والد صاحب سے اور گھر سے وہ عضو پڑھ لے کر آئے تو وہ پڑھایا کرتی تھی ان کے شاگردوں میں والدہ کے شاگردوں میں دو تین نام بتاؤں گا تو آپ ہمارے صدر مخترم رحمہ محمد رشیق طارد صاحب نے قرآن پاک والدہ سے پڑھا والدہ کے شاگردوں میں اب اب بھی کیا جب ملتے ہیں کہتے ہیں ہمہ جی ہمہ جی ہمہ جی وہ بھی یاد کیا کرتے ہیں ہمارے یہ سابق آئی جی پولیس رہے ہیں احمد نسیم چودری ابھی ریٹائر میں زندہ ہے یہ بھی والدہ کے شاہر ہے لیکن قرآن پاک والدہ سے پڑھا تیک آرمی میں تھے برگیڈر محمد علی چوتائی ریٹائر برگیڈر ایڈوکیشن کور کے رہے ہیں بہت بڑے اب کراچی میں ہیں اور بہت بڑا ادارہ چلا رہے ہیں وہ بھی والدہ کے شاہر ہے ان کا لیول بتا رہا ہوں ان کے شاہردوں کا لیول یہ تھا لوگ آتے تھے قرآن پاک پڑھتے تھے بچی آتی تھی قرآن پاک بیشتری زیور ترجمہ یہ ہمارے گھر کا ماحول تھا بتا اس لئے دعوں کہ میں نے بھی اقدائی تعلیم ہونے سے قرآن پاک پڑھنا میں نے سیکھا ہے والدہ میں نماز میں نے سیکھی ہے والدہ مرحومہ سے ضروری مسائل میں نے والدہ مرحومہ سے شام کو تھوڑی در گریہ والد صاحب بھی لے کے بیٹھ جاتے تھے وہ بھی پڑھاتے تھے کہ میرے پہلے استاد یہی دو ہے ماں اور باپ لیکن بنیادی استاد میری تلائی ہے والدہ مرحومہ چھوٹا 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 کچھ پڑھاتی دیتی ناظرہ چھوٹے یاد کرا دی نماز یاد کرا دی اور یہ بنیادی تعلیم والدہ مرحومہ سے اس میں والدہ مرحومہ سے بھی چھوٹی والدہ مرحومہ سے بھی بھئی اس والد صاحب سے بھی مجھے تختی لکھانی سکھائی ہے والد صاحب اب تو جدید آلات آ گئے نا لکڑی کی تختی ہوتی تھی اس پر لکھنا سکھاتے تھے تو میں ایک عرصہ والد صاحب کے ساتھ تختی لکھتا رہا وہ مجھے لکھانا سکھاتے تھے میں نے خاصہ عرصہ یہ بھی حضرت والد صاحب اور الحمد اللہ سے تختی لکھنا میں نے سیکھتی دیتے اچھت کتاب کا باہر بھی ہمارا گھر کا بارا قرآنہ تھا والد صاحب آپ کو بتایا ہے کہ بہت بڑے محق کے قالم تھے کتابیں اور مطالعہ اور تحقیق اور ان کا اوڑنا بھی چھونا تھا وہ صرف ہماری میں کتابیں ہوتی تھیں ہم چھوٹے بہن بھائی بڑی ہمشیرہ ہماری اللہ پاک سلامت رکھے حیات ہیں ان کیاری میں ہوتی ہیں اور ایک ہماری پھوپی ذات بہن تھی پھوپی فوت ہو گئی تھی پھوپی ذات بہن نے والد صاحب ہوتی تھی اب دو تیر اس وقت یہ باقی چھوٹے تھے والد صاحب نے ہمیں پہلے چینلنگ دی اب لکھ رہے ہیں کتاب چاہیے ہمیں بتاتے ہیں فلان کتاب کی فلان جل اعتدام میں وہ کچھ ہر سے دیکھ پھر ہمیں معلوم ہو کہتا ہے یہ تذکرت الوفاد لیسان المیزان یہ سرسلن کبرہ بہقی یہ موارد الزمان یہ اس وقت ہی ہمیں یاد ہے نام ساری جاؤ بہقی کی ساتھویں جلس پکڑے جاؤ فلان کتاب کی فلان جلس لے ہو ہم میں پھر مقابلہ ہوتا تھا کہ کون پہلے پہنچتا ہے کون پہلے لکھتا ہے لیکن یہ مقابلہ ہماری بڑی مشیرہ جیدہ کرتے تھے کون پہلے جاتا ہے کتاب تک پہلے پہنچتا ہے کون پہلے لاتا ہے ہم وہ آواز دیتے تھے نسان المیزان کی پانچ ویجن لاؤ بھائی ہم دور پڑتے اور وہ لاکر ہمیں پتا ہوتا تھا کہ نسان المیزان کہاں پڑی ہے تحذیب تحذیب کہاں پڑی ہے اور فلان کتاب کہاں پڑی ہے فلان کتاب کہاں پڑی ہے نکال کر مالسا یہ ہمارا بشک ہوتی تھی اس زمانے میں تو میں کہا کر دو کہ کتاب سے بھی ہمارا تعارف الحمدللہ بہت پرانا ہے اور ان کتابوں سے جن کتابوں سے بڑوں بڑوں کو بھی ابھی تک نہیں ہوتا لیکن میں وہ پتا تھا یہ وہ مزاق سے السنن القبرال البحقی کا نام رکھا اور ہم نے سننے والی بکری وہ بکری جی بکری جی پانچین پڑی میں وہ اپنے بچوں نے نام رکھے بیٹھے جو بکری کی وہ سنن القبرال البحقی بگر یہ یہ ہمارا سکول میں پرامری سکول میں وہ پڑھتا تھا دکھلا ہماری مسجد کے ساتھ ہی سکول ہے اب بھی ہے تو پرامری سکول اب بھی ہے مسجد کے ساتھ والی بللد میں اس پرامری سکول میں میں نے اس وقت میں کچھی بھی ہوتی تھی آپ پر پسلیں اب کیا کہتے ہیں پرپ کہتے ہیں کیا کرتے ہیں وہ زمان میں کچھی پکی پہلی دوسری دیسری چوتھی اور چوتھی میں میں تھا میں چوتھی جواب میں تھا امتحان نہیں دیا ایک دن سیٹھی محمد یوسف صاحب رحمت اللہ نے یہ لاوالی ہے لاوالی صاحب کے گتہ فیکٹی اب تو میران ہو گئی ایک دبانے میں زلے کی سب سے بڑی فیکٹی ہوتی ایک دبانے میں پورے زلے میں سب سے بڑا کالخانہ یہ گتہ فیکٹی ہوتی تھی سیٹھی صاحب سیٹھی محمد یوسف کا اور پورے بلک میں گتے کے دو کالخانے تھے ایک بردان میں ایک گواہ دیتا ہے یہ نو مسلم تھے خود نہیں ان کے والد صاحب سیٹھی محمد یوسف کے والد صاحب نو مسلم تھے ہندو سے مسلمان ہوئے تھے یہ ترگڑی جو ہے نا یہ گنجلالہ قریبی گاؤں ہیں ترگڑی ترگڑی کہتے ہیں اتفاق کی بات اب بات آگئی ہے تو میں یہ بھی ارز کر دوں یہ اس زمانے میں تین آدمی ایک جلال کے ساتھ بہو چک گاؤں ہیں وہاں کے تھے ایک ترگڑی خجور والی کے تھے ایک ترگڑی کے تھے یہ تقریباً آگے پیشے ایک اٹھے مسلمان ہوئے ہیں یہ جلال والے سیکھتے یہ ہنگو دے سیٹی یوسف کے والد صاحب اور ترگڑی خجور والی میں ایک پندت ہوتے تھے مسلمان ہوئے تو ان کا نام رکھا عبدالحق ان کو بابا جی عبدالحق کہتے تھے بابا جی عبدالحق ترگڑی خجور والی کے تھے پندت تھے مسلمان ہوگئے یہ بابا جی عبدالحق جو ہیں یہ جناب والا یا ہماری جعبہ شیرہ والا باق جو ہے نا اس میں پندرہ سال امام رہے شیخ التفصیل حضرت مولانا احمد علی اللہ علی رحمت اللہ علی نے قرآن پاک جانبہ مسجد شیرہ والا باق میں بابا جی عبدالحق سے پڑھا ہے حضرت اللہ علی کے استاد تھے بڑا مستداب و دعوات پر ضرورت تھے بڑی دور دور سے لوگ سفر کر گیا تھے کہ بابا جی سے دعا کروئے ہیں لوگوں کا یقین ہوگیا مشاہدہ بھی تھا تجربہ بھی تھا کہ بابا جی کے موہ سے کوئی لفظ نکلا ہوا خالی نہیں جاتا بڑی دعوات مشہور تھے بڑی دور دور سے لوگ آتے تھے وہ آ کر حضرت مقریب ایک جملہ میرے حق میں کہہ دیں یہ کر دیں تو یہ تقریبا بابا جی عبدالحق حضرت لاہوری کے والد محترم یہ جلال کے تھے یہ کھڑکا ادگر دیا سارا یہ جلال کے تھے اور سیٹی یوسو کے والد مرہوم یہ تلیلی کے تھے آگے پیشے تقریبا مسلمان ہوئے ہیں اللہ پاک نے قام لیا ہے ہم سے حضرت لاہوری بھی نو مسلم کے بیٹے تھے قرآن پاک کے حوالے سے انہوں کی خدمات ہوں اندازہ بھی نہیں کر سکتے ان کے احسانات اور سیٹی یوسو مرہوم یہ بھی نو مسلم کے بیٹے تھے اللہ پاک نے دل میں زوج لال دیا کہ قرآن پاک کی حدمت کر دیا قرآن پاک میں یہ جو حفظ کے مدارس قرآن پاک کے بقیدہ تعلیم القرآن کے مدرسے مکتب پاکستان کی تاریخ اگر دیکھی جائے تو دو بزرگ ٹاپ پر ہیں جن کی وجہ سے یہ مدارس بنے ہیں آباد میں حضرت قریفت محمد صاحب رحمت اللہ اور سیٹی یوسو صاحب اب نئی نصر کو نہیں پتا کہ قریفت محمد صاحب کون تھے اب پھر بار قریفت محمد صاحب یہ پانی پتی یہ دو تین بزرگ تھے جنہوں نے آغاز کیا اور آپ کو الحمدللہ کوئی گلی خالی نہیں ہے سیٹی یوسو مرحوم خود کاری نہیں تھے لیکن ذوق یہ تھا میں اس کی ایک جلگ بتا رہا گکھڑ آئے مجھے وہ جمعہ یاد ہے یہ سن ستاون کی بات ہوگی میں لے خیر میں نو سال کا تھا مجھے وہ مندر یاد ہے سیٹی یوسو مرحوم گکھڑ تشیب لائے جمعہ پہ تین میل کا فاصلہ تھا کوئی قریب پروسید ہے والا صاحب کہا کہ میں مجھے وقت دیں پانچ منٹ میں آپ سے پہلے ختمے سے پہلے آپ کی تقریر کے بعد دو چار باتیں کرنا چاہتا ہوں کر لیں کرے ہوئے کر لے گے یاد میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ میں سے کوئی حضرت مرانہ کے علاوہ کوئی آدمی جس طرح صحیح تجویر کے ساتھ قرآن پاک پڑھا جاتا ہے کوئی ایک صورت صحیح تلفظ کے ساتھ سنا دے تو پچاس روپے انعام دے سن ستاون کے پچاس روپے آج کے لیں کیوں سمجھ لیں یہ پانچ ہزار تھے یہ پانچ ہزار کہہ رہا ہے انعام کے لئے کوئی معروف لے جو میں قرآن پاک سنا دے کوئی لیکن ہوں گا کھڑکا لوکل یہ پچاس روپے نہ ہوگا کوئی نہیں یہ انہوں نے توجہ دیلنے کے لئے کیا تھا ایک حافظ صاحب نے سنایا یہ زاہد اقبال صاحب جو خوشنبی سے ہیں ان کے بارے صاحب تھے حافظ آمد حسن صاحب میرے اس ساتھ ساتھ میں سے رہا ہے انہوں نے سنایا حافظ صاحب نے کہا کہ آپ کہاں کہے دیلنے کے لئے میں نے آپ سے نہیں کہا تھا میں نے کہاں کھڑکا لوکل کہا تھا انہوں نے سنایا وہ اچھا پڑھتے تھے قرآن پاک تو یہ کہہ کے یہ سارا منظر کر کے سیٹی صاحب نے کہا یار ایسا کرو کوئی کاری صاحب رکھو آدھی تنہا ہمیں دو پاک پچوں کو قرآن پاک پڑھا ہو سہی یہ آغاز تھا آدھی تنہا ہمیں دو آدھی تم دینا آپ اس وقت ٹھیک کر کے آدھی بے تو سیٹی صاحب نے مدرسہ برمایا اس مدرسے کا پہلا فائدہ یہ ہوا اگر مجھے سکول سے اٹھا لیا گیا پہلی کلاس کا پہلے چار طالبوں میں سے ہوا لیا ہمارے استاد محسلم سے کاری عزاز علی صاحب کاری عزاز الحق صاحب امروحہ کے تھے محاجر تھے اچھے کاری تھے وہ بیٹھے ہم نے ان سے قرآن پاک حفظ کرنا اندازل درہا کے سن ستاون کی بات یہ سکول چھوڑ دیا میں نے امتحان نہیں دے سکا اٹھا لیا مجھے یہاں بیٹھو گئے میں حفظ کی کلاس میں بیٹھا اور پھر ہمارے ایک مسئلہ ہوا ہوتا ہے اکثر مزارس میں کہ وہ کاری صاحب سے انتظامیہ کے جلو عبارت صاحب کا انتظامی معاملات میں دخل نہیں دیتے تھے انتظامی معاملات میں مالی معاملات میں کبھی دخل انتظامیہ جانے پیسے جانے انتظامیہ جانے انتظامات جانے اور انتظامیہ کی اور کاری صاحبان کی لاپس میں جلگتی نہیں تھی ان کا پرزوک ہوتا ہے ایک کاری صاحب آئے دو گئے دوسرے آئے تیسرے گئے تیسرے آئے چوتھے گئے چوتھے آئے پانچوے گئے دو سال میں کوئی آٹھ نو قرآہ کرام باری باری تشریف لائے وہ سب میرے استاذ ہیں لیکن مجھے ہم میں سے سوائے ایک دو کے نام یاد نہیں ہے ایک دو کاری صاحب ہیں جی کاری صاحب افوت ہو جائے میں فیصلہ بابی انتو پاتھ جائے کر کاری اشنر صاحب لیٹائی پرونی میں رہتے تھے انتو پاتھ جائے کر در استاذ ہیں اور ایک کاری افدر ازاق صاحب ہیں جھنگ میں وہ پرانے صاحب کسی زیادہ پارا کسی پونہ پارا کسی زیادہ پارا اللہ پاک جلائے خیر دے ہمارے استاذ محسنم کاری محمد انور صاحب کامت برکاتو ہوں یہ ٹوپر ٹریکھن کے علاقے کے تھے لاہور کے تجوید القرآن کے فارق تھے کاری محمد انشان شاہ صاحب رحمت اللہ کے شاہد تھے یہ آئے جب آئے اور آئے یہ بیٹھے ہیں اور میں نے ان سے مکمل گئے انیس سو ساٹھ میں قرآن پاک الحمدللہ میں نے مکمل کیا ہے اور میرے بڑے استاذ حضرت قاری محمد انور صاحب کلامت برکاتو ہوں ابھی حیات ہیں الحمدللہ اس کے بعد یہ افریقہ گئے نیروبی گئے دوسرے ملکوں میں گئے شیٹیسہ بھی لے گئے اور تقریباً پینتیس سال سے مدینہ منورہ میں تحفیظ القرآن کی خدمت جب کبھی جب کبھی وہ بھی ایک مستقل جاتے ہیں جب کبھی مدینہ منورہ جاتا ہوں تو آپ تو خربوڑے ہو تو کمزور ہو گئے ہیں لیکن جب صحیح بات ہے قاری صاحب کو بسجد نبی کے برامزے میں صبح ہو کے نماز کے بعد پچوں سے منظرے سنتا دیکھتا تو میرے آنکھوں سے آنسو نہیں رکھتے تھے یا اللہ یہ مقام یہ عزاز انہیں پینتیس سال مسجد نبی میں منظر مسجد نبی میں سنتا دیکھتا ہے تو وہ نماز کے بعد آنکھ کے تو وہ قرآن کا معمول ہے تو ان سے میں نے قرآن پاک مکمل ہے ابھی الحمدللہ حیات ہے اور جب کبھی مدینہ منورہ جانے کا اتفاق ہوتا ہے ثابت ملتی ہے تو وہ اسرار ہوتا ہے تو تم نے میرے یہاں رہنا ہے پیشل سال پیشل سال میں کوٹل میں اٹھا لے والا میں نہیں جائے بچوں کو پیجھ گیا اٹھا مول با مجھے مول بی کہتے ہیں مول بی اتھرے گا بلکہ ایک لطیفہ بھی صلاح دی سنت چوراسی میں میں پہلی دفعہ ان کے پاس گیا عمرے کے لئے گیا تھا تو میں نے ان کو اطلاع کی کہ میں فلا وقت آنگا وہ پیشار کہ اٹھے پر مجھے دوڑتے رہے استاد تھے لیکن شفیق تھے ہندے پر میں نے اندار کرتے رہے میں لیٹ ہو گیا دو تین گھنٹے وہ بایوس ہو کر اپنی کلاس پہ چلے گئے میں جب پہنچا پہلے لطیفہ تو میرے ساتھ یہ ہوا کہ میں مکہ مکرمہ سے بس کے ذریعے مدینہ منورہ پہنچا تو زہر اثر کے درمیان کا وقت تھا اور مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ زہر اثر کا درمیان یہاں کی مارکٹیں بند ہوتی ہیں وہاں کا کلصر یہ ہے کہ زہر کی نماز پڑھ کے کھانا کا کس ہو جاتے ہیں اثر وہاں جلدی ہوتی ہے اثر کے وقت وہ پھر دکانہ کھلتی ہے پھر اشاہ تک کھلتی ہے اب یہ مجھے پتا نہیں تھا اس معمول کا کہ زہر سے اثر تک اکثر دکانے تقیب آپ پتا ہی وہ اس وقت بند ہی رہتی ہے اب میں اڈے پہ اترا ہوں پتا میرے پاس تھا میں اب وہ تھا بھی قریب ہی پوچھتا پاشتا جا رہا ہوں اور دیکھتا ہوں باکٹی بند ہے باکٹی بھر گئی ہرتال ہو گئی ہے ہرتال بندی سعودیہ کون کرتا ہے کون کرنے دیتا ہے اب مجھے سمجھ نہیں آری بات ہرتال ہے کیا ہوا وہ فوت ہو گیا ہے دکانے دن کو دکانے کیوں بند ہے بھی مجھے سمجھ نہیں آری تھی بات بات میں سمجھ رہی کیوں تھی میں دھونڈتے ڈھانتے کاری صاحب وہ صاحب تو وہ خارہ مسئل میں شامل ہو گیا مالا وہاں ایک مدرسہ تھا مدرسہ میں پڑھاتے تھے اصل کے بعد وہ پڑھا رہے ہیں اب میں جب بیگ اٹھایا ہوا سمجھ نہیں آیا دیکھا مجھے وہ پہلے دو تین گھٹے میں نے کہیں انزار کرتے رہے ہیں پرانے لے جو ہے مالویکل پڑھڑا مالویکل پڑھڑا میں نے بکسا رکھا کار پڑھڑی دوڑے دوڑے خدا کو انہیں میں نے یہ نہیں کہا میں نے کہا کیا کر رہا یہ بھی ایک جی میری لطیفوں میں وہ بے ساختہ ہو مالویکل پڑھڑا ہے میں نے بکسا رکھا کار پڑھڑی اٹھے دوڑے آئے اوہ اللہ دے بنے میں میں ہوتی کیے دی اس کے کافیت سے کی بات ہے بھر میرے تو بڑے شفیق استاد ہے میں سمجھتا ہوں سمجھتا ہوں کہ میرے پیشے جن لوگوں کی دعائیں کھڑی ہیں جنہوں نے مجھے کھڑا رکھا ہوا ہے ان میں میرے وہ استاد ہے بہتر میں وہ ان کا کہنا یہ ہے کہ جب بھی میں حاضر ہوتا ہوں روضہ اثر کے سامنے تو تمہیں ہماری ہمشیرہ جیل ہماری ان کا کارن صاحب کا تو میں ضرور یاد کرتا ہوں آپ کو اور آپ کو دعائیں میں کہتا ہمارے پیچھے وہ دعائیں نہیں کھڑی ہیں سہد میں جب بھی جاتا ہوں تو ان کے ہاں ٹھہرتا ہوں تو اکثر میرا کوئی دوست پلتے ہیں تو میں کہتا میرے استاد ہے اچھا ان کی داری میرے باست سفید ہوئی ہے ان کی داری میرے باست سفید ہوئی ہے وہ بھی راغ مند کرتے تھے تو موازل نہیں آتا میں استاد رکھتا تھا میں کہتا میرے استاد ہے مہتر ہے میں ایک دن کہتا یاد مت کہا کرو میں کیوں جی میں نہیں شرم ہوں دی مہمینوں نہیں ہوں دی تو انہوں کیوں ہوں دی ایک دن کہتا تانتہ ملی نہ کہا کرو یاد یہ مت کا دار گیا میرے استاد میں کہ کیوں جی مجھے شرم آتی مجھے نہیں آتی آپ کو آتی انہوں نے سوٹیہ نہیں مار دی میں نے سوٹیہ نہیں یاد میں نے سوٹیہ نہیں مار دی یہ ابھی حیات اللہ پاک انہیں سلامت رکھے ہمارا دعاوں کا ذخیرہ ہے اللہ پاک انہیں تعدیر سلامت رکھے ہیں تو ایک دفعہ ایسا ہوا میں بچوں کے لیے یہ بات ذکر دیا کرتا ہوں مجھے چھڑیاں ماری چار کے پانچ میں چپ کسے کسے گیا گا میں نہیں پڑھ رہا والدہ پر ابھی اس ثانی تھی اس ثانی تھی چھڑی انہوں نے بھی رکھی ہوئی تھی قاری صاحب اور چھڑی تو لازم ملزوم ہوتے ہیں کہاں جی کیا خیال ہے قاری صاحب اور چھڑی لازم ملزوم ہیں ایک اور رتی فصل ہوں گا لیکن پہلے پہلے پہ یہ مکمل کروں چھڑیاں باری میں یہ چار پانچ میں اٹھ کے گھر ترہ گیا والدہ میں روما نے دیکھا یہ وقت گھر میں پھر رہا ہے وقت اس کا قدر سے کہا ہے یہاں پھر رہا ہے پوچھا کیوں بار کیا ہوا گھر میں پھر رہا ہے مارے مو بسو رہا قاری صاحب اور مارا ہے کیوں مارا ہے جو سبق یاد نہیں تھا کیا مارا ہے سوٹی کتنی چھے اندر گئی اپنی سوٹی نکالی انہوں نے دوسری ہاتھ پر ساتھ مارا واپس گو بیک گو بیک انہوں نے نہیں کہا میں کہہ رہا ہوں ایمانداری کی بات ہے اب بھی جب سوچتا ہونا میری زندگی کا رخ پتیر کر دی گئی وہ چھے سوٹیاں ابھی بھی سوچتا ہوں کہ اگر والدہ مرحومہ مجھے پیار کر کے میرے پتنوں کو اور اکڑا مارا نہ لائے ماں ماں ہوتی ہے اگر بیلا فسلا کے گھر میں رکھ لیتی ہمیں کاریلوں پوچھ لینے ہیں نہیں ہوتا آج میں یہ کچھ نہ ہوتا کچھ بھی نہیں ہوں کچھ بھی نہیں ہوں لیکن جو کچھ بھی ہوں یہ نہ ہوتا بیلا غرق ہو گیا تھا بیلا بڑی سیانی عورت میٹھا بیٹھا واپس چاریس آرے پانچ باری ہیں اور شے بار اسی وقت میں واپس ہوں اور رائن سیدھی ہو گئی ہو گئی کے نہیں ہو گئی اگر میری اممہ مجھے پیار پشکار کے بٹھا لیتی تو میں تو کیا تھا ہر کام سے کیا تھا خیر کاریس آر سے میں نے قرآن پاک یاد کیا یہ میں قرآن پاک کے یہ اہوہو سننا چاہتے ہیں ابھی چند ساتھ پہرے میں امریکہ گیا تو وہاں ایک شہر ہے بفلو ہمارے بزرگ ہیں ڈاکٹر محمد اسوائیل میمن شیخ الادی صلی اللہ محمد ذکریہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلافہ میں سے ہیں بڑے بذرگوں میں ان کا بدرس ہے جامعہ مدنی دارالعلوم بدنی بہت بڑا بدرس ہے مجھے کئی بار وہاں جانے کا اسفاق کوئی اسفاق پڑھانے کا اتفاق ہوا ہے اب اس پر ایک اولادی میں یاد آگیا ہے انہوں نے مدرس سے میں گیا ایک دفعہ تو انہوں نے مجھے مدرس کے وزر کروا ہے یہ ہماری درس اندابی کی کلاس ہے بہت اچھا مدرس ہے امریکہ کے بڑے اچھے میں یاری مدرس دارالعلوم بدنی تیخانے میں حفظ کی کلاس سکتے جلتے تیخانے میں جلتے حفظ کی کلاس وہاں دیکھا تو مجھے تو تیخانے میں اتفاق کر ایک دفعہ تو میں بھول گیا میں سمجھا گجرہ والے میں ہوں دیکھا یار کہ آؤں حریصہ کہا رہے ہیں سامنے تین لڑکے مرغہ بنے ہوئے حریصہ کا حفظ سوٹی ہے وہ سوٹی اپنا کام کر رہی ہے اب میں پوشا ہوں یاری مریقہ بھی مریقہ بھی کہاں ہوں میں خیر میں یار وہ نے کہا وہ سوٹی ہے اور سامنے تین لڑکے مرغہ بنے ہوئے کہاں ہوں میں پانی پتی ہیں ہاں ہاں کہتا ہے سادس جی توڑا شگرہ ڈاک گجرہ ڈاکڑا ہے وہے میں توڑا ہے مگر سنسو دروم پڑھے ہیں پانی پتیاں کو پڑھے ہیں تلوڑی موسیق خان نے کول ایک پڑھا تھا آپ سے بھی کچھ میں نے چھوڑا پڑھا ہے میں نے کہاں امریکہ کہاں ایدہی جللہ خیر میں حفظ کے بات اپنی کر رہا تھا میں مجھے تین چار سال لگ گئے اس کی وجہ میں بتایا کہ استاد کوئی بھی نہیں ٹکتا تھا میں نے کچھ عرصہ نسو دلوم بھی رہا ہوا آکے دو تین مہینے اٹھار ماہ پارا میں نے نسو دلوم میں یاد کیا ہے ہمارے شہر کے پرانے استاد سے کارمی میں یاسین صاحب ربطاللہ نے اور میں ایماند علی کی بات ہے تلفز اگر تھوڑا بہت یہ ہے نا تو یہ کاری یاسین صاحب کی مہینہ سب سے زیادہ ان کی توجہ تلفز پر ہوتا ہے اگر تھوڑا بہت میں نے تجوید بقیادہ نہیں پڑھی ہوئی اگر اگر تلفز تھوڑا بہت صحیح کرتا ہوں تو اس کی بنیادی وجہ کاری یاسین صاحب اور پھر کاری انور صاحب پہلا استاد میں تلفز کے استاد ہوئے ہیں سارمہ پارا مجھے یاد ہے بننے سے کچھ میں نے نانا جی برہن سبھی سن ساٹھ میں جب مکمل کیا تو میرا آخری سبق کوئی اللہ پاک نے غیب سے اندرام فرما دیا ہم نے والے سالے جلسہ رکھا ہوا تھا میں ان کا پہلا حافظ بیٹا تھا بلکہ نہیں الحمدللہ پورے خاندان میں پہلا حافظ بیٹا تھا پانچ سات دس پشتوں سے پورے خاندان میں پہلا حافظ بیٹا تھا بڑی خوشی تھی والے سال کو بڑا جلسہ کیا بڑا جشن منایا پہلا الحمدلہ حافظ بیٹا ہوں اور شبیق رتیفہ آگیا ہے اب ہم کبھی گنتے ہیں نا کہ والد صاحب کی اولاد میں حافظ کتنے ہیں والد صاحب سے کوئی پوچھتا تھا کہ آپ والد صاحب حافظ نہیں تھے نہیں تھے ان سے کوئی پوچھتا کہ حضرت آپ حافظ ہیں کہتے ہیں میں اعوذر رپیوں ہوں حافظوں کا باپ ہوں میں اعوذر رپیوں ہوں او چھے بھی ہمارے بارہ بہن بھائی ہمارے صاحب کے سب حافظ ہیں ایک دن ہم بھائی بیٹھے آپ اس میں گھن رہے تھے کہ بابا جی کی اولاد بھی حافظ کتنے ہیں بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں تو پہنکتالیس گینے تھے ہمیں تو حافظ نے پہ ہوئی تھا حافظوں کے باپ تھے وہ اللہ پاک نے ایسا انظام کیا کہ میں لگا قوم جی جب ختم ہونا لگا تو جلسے کے احتمام کیا رہو نے تلسل میں لاہور سے حضرت قاری حسن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت قاری فضل کریم صاحب رحمت اللہ یہ لاہور تجوید و قرار کے محتمیم تھے بڑے اثنانت دمی سے تھے یہ دو بزرگ لاہور سے تجوید و جی پروگرام تھا اللہ کی قدرت ایک دن پہلے حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ یہ قہار گئے ہوئے تھے واپسی پر آ کر بردری فیکٹری میں رکے والے صاحب کا پتہ کیا تو والے صاحب گجرہ والے آئے ہوئے تھے پڑھانے کے لیے تو وہ حضرت تھوڑی دیر ٹھہر کے گجرہ والے آ گئے والے صاحب گکھر پہنچ گئے سبق پڑھا کے باپس چلے گئے تو صوفی صاحب کا بڑا تعلق تھا حضرت درخواستی رحمت اللہ علیہ سے انہیں روک لیا کہ رات کے جلسہ ہوگا حضرت درخواستی بیان حضرت درخواستی نہ آنا کرتے ہیں نہیں سوچا نہ کہا نہیں رات آپ کا بیان ہوگا والے صاحب واپس آئے پتہ چلا کہ حضرت درخواستی آ کے وہاں چلے گئے دوریے بھی پیچھے پیچھے کہ حضرت اتفاق سے کل آپ کے ہوتے کا پراملی فتح ہے اللہ نے آپ کو بیج دیا کہ وہاں کو جانے نہیں دیں گے حضرت درخواستی قابو آگا کوئی پرورام نہیں تھا نہ ہمارا نہ ان کا ہوا یوں کو گزرتے ہوئے بارٹن فیکٹروں کے تو گزریاں لینی تھی یا کیا تھا تو ہمیں پتہ چل گیا پتہ کیا تو گجرہ والے میں حضرت صوفی صاحب نے ان کا رات کے درس کا اعلان کر دیا تھا والے صاحب پیچھے 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 دیا کہ کل رات آپ ہمارے ہاں تو میرا آخری سبق سنا ہے حضرت خاصی رحمت اللہ علیہ نے حضرت قاری فضل کریم صاحب رحمت اللہ علیہ نے حضرت قاری سجد محمد حسن شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے حضرت بالد صاحب رحمت اللہ علیہ نے پھر آخری سبق کے لونے سے آخری سبق کا بھی ایک نتیب ہے بس صوف بیان کے ابھی آج نمتہ بات مکمل کردے آخری سبق تھا سورہ مرسلات کا دوسرا روک جلسہ تھا میری عمر اس وقت بارہ سال بارہ سالے بارہ سال وہ بڑے بڑے بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں جلسہ اب میں کھڑا ہوں ٹانگے کام رہی ہیں سبق میں بھول گیا وَإِذَا قِلَلَهُ مُرْقَعُوا لَا يَرْقَعُوا یہ آدمی ہو گئے ہیں پھر لقبہ دیا اور میں نے صحیح پڑھ لی گزر گئی بات وہ دو سال بات میں گجلوالہ السلو میں پڑھتا تھا حضرت رخاصی رحمت اللہ علیہ تشریف لائے ختم الورد کے دفتر میں میں بھی زیادت کے لئے جلا گیا لوگ بیٹھو ہیں ہجیوں میں بیٹھو میں جا کر رہا مجھے کون پہچان نہیں کہا کیا ہو کون ہو اُدھر بیٹھ گیا اوہ ایدھر آو وَإِذَا قِلَلَلَهُ مُرْقَعُوا میرے تو پاؤں کے لئے زبین تک لئے سبق یاد آنا ہے سبق یاد ہے وَإِذَا قِلَلَهُ مُرْقَعُوا ایدھر آو بارئی ہے وَإِذَا قِلَلَهُ مُرْقَعُوا ایدھر آو وہ دوبارہ سنا جی سناو مجھے دوبارہ سبق سنانا پڑھا دونوں نے واضح درخواسی نے سنی یہ سبق یاد ہے یاد سناؤ سو دفع سنا دوبارہ دوات ہی میں یہ حضرت درخواسی رحمت اللہ علیہ کو آخری سبق سنانے کا مجھے اعداد حاصل ہوا ہے یہ بات ہے بیس اکتوبر سنی انیس سو اٹھالیس نا ساٹھ کی انیس سو ساٹھ اچھا ایک رتیفے کی چھوٹے سے رتیفے کی بات اس کو کتا عرصہ ہو گیا بچ 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 اللہ کی قدرت ہے میرے زندگی کے اکثر واقعات اکتوبر کے آخری عشرے کی ملادت اکتوبر کے آخری عشرے کی قرآن پاک میں نے حفظ آخری عشرے میں کیا ہے دورہ دیس سے فارغ ہوں آخری عشرے میں شادی آخری عشرے میں ہوئی ہے باپ آخری عشرے میں بنا ہوئی ہے دادا اکتوبر کے آخری عشرے میں بنا ہوئی گناہ ساٹھ آٹھ پرے زندگی کہ اہم واقعات بیس اکتوبر سے تیس اکتوبر کے در بیانے ہوئی ہے تو یہاں تک بارے داستان پہنچائی ہے باقی پھر صحیح باقی پھر صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گا دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمارے بزرگوں نے جس کام پہ لگایا ہے اسی پہ لگے رہے ہیں اور اسی دین کی تبدو میں اللہ پاک ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دیں الحمدلہ علیہ وسلم اللہ رب العزت اللہ رب العزت